السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے خیر خیریہ سی ہوں گے آج میں آپ کے لئے کہہ ہوں بیف بریانی کی بہت ہی آسان سی ریسپی اس کو فالو کر کے آپ بنیں گے مزیدار سی بیف بریانی تو آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ کے اگر چینل کے نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تو آج آتے ہیں جو بیف بریانی کے اجزاء کی طرف جو جو انگریڈنٹس ہمیں چاہیے ایک کلو پیاس پیاس زیادہ ڈالوں گے کیونکہ ہماری گھر میں زیادہ مسالے والی بریانی پسند کی جاتی ہے آر سے دس سبس مرچے ہیں کٹی ہوئی دو ادھر ٹوماٹر کٹے ہوئے لیسن ادھرک ایک ایک چمچ میں یہاں پہ بیف استعمال کر رہی ہوں آپ مٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اسی ریسیبی کو فالو کر کے جو اونٹ کے گوشت کی بریانی بھی بنا سکتے ہیں جو کہ میں بناتی رہی ہوں کافی زیادہ تو یہاں پہ جائیں گے جی باقی کے سپائسز اس میں ڈالیں گے سرک مرچے ایک چمچ ہلدی ادھر چمچ زیرا پاورڈر ادھر چمچ اور نمک ہز بے ذائقہ جائے گا کھڑے مسالے میں دو ادھر دارچینی کا ٹکڑے دو دیز بات دو بڑی الائچی اور ایک چمچ زیرے کا میں یہ پریشر ککر میں گوشت کو گلاؤں گی تو اس میں سب سے پہلے جی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی میں یہاں پہ ایک کپ پانی استعمال کر رہی ہوں کیونکہ گوشت جو ہے وہ فریش دھولا ہوا ہے تو یہ گوشت اپنا پانی بھی چھوڑ دے گا تو اس میں پانی کی مقدار کم ہی رکھنی ہے تمام چیزوں کو ڈالیں گے پریشر ککر کے اندر اور اس کو لگا دیں گے تقریب انچار سے پانچ منٹ کے لیے پریشر پہ پھر نکال کے دیکھتے ہیں جی کہ گوشت میں کتنی قصر ہے چاول ہے اب آجاتے ہیں باقی کے عذاق طرف ایک کلو چاول ہے گھلے ہوئے اور یہ یہاں پہ ایمی رکھی ہوئی ہے تقریباً ایک پاو بیڈیانی مسالہ یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں زردا رنگ چاہیے ہمیں پدینہ چاہیے ایک مٹھی اور چار سے پانچ لیمن چاہیے گھی چاہیے ایک کپ اور چاول کے لیے جب وائل کریں گے تو اس کے لئے ہمیں زورت ہوگی سیکھے کی سرکر ڈالنے سے چاول جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں چاول کھڑے کھڑے رہتے ہیں بریانی بڑی خوبصورہ سی لگتی ہے اسے چاول جب نہ ٹوٹے ہونا تب بریانی بڑی اچھی لگتی ہے تو سب سے پہلے جی پانی کو رکھا ہے بوائل کرنے کے لیے اور اس میں ڈال دیئے ہیں جی چاول اور ایک چمچ اس میں ڈالا ہے نمک کا بس اس میں اور کچھ نہیں ڈالنا میں صرف نمک کی ڈالتی ہوں باقی کوئی اس میں زیرہ وغیرہ نہیں ڈالتی بو چاول جب وائل ہو جائیں گے اس میں تھوڑی سی کسر رہ جائے گی تو اس میں ڈال دیں گے دو چمچ سرکے کے سرکہ جب بھی آپ ڈالیں گے تب یہ دیکھیں کہ چاول جب گل جائے تھوڑی سی کسر رہ جائے تب ہی آپ سرکہ ڈالیں پہلے آپ چاولوں میں سرکہ نہ ڈالیں اسے چاول جو ہیں وہ ہارڈ ہو جائیں گے وہ پھولے گے نہیں پریشر آ چکا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جی گوشت کتنا گل چکا ہے کتنی کسر ہے تو گوشت بڑے اچھے طریقے سے گلا اور اب ہمیں اسے پریشر پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں برطن چینج کر دوں گی اور اس کو پکا لیں گے اب جو پانی ہے وہ خوشت کر لیں گے گھی ڈال دیں گے اور اچھے سے بنائی کریں گے آج سے دس منٹ کیلئے گوشت کو اچھے سے بنائی کریں گے ہم اس میں ڈال دیں گے بریانی مسالہ بریانی مسالہ ایک پیکٹ اور اس میں ڈالا ہے جی میں نے آدھا پیکٹ آدھا میں نے رکھ لیا تھا اس کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بعد میں تو بریانی مسالہ میں نے اس میں آدھا پیکٹ ایڈ کیا ہے مسالے میں باقی کا آدھا میں نے سائیڈ پر رکھ دیا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس میں جو املی بھگو کے رکھی ہوئی ہے وہ ڈال دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ املی کی گھٹلیاں نکال سکتی ہیں یا پھر آپ اسی طرح سے ڈال دیں مجھے ویسے اچھی لگتی ہے میں تھوڑی سی گھٹلیاں نکال کے باقی کیس میں ڈال دیتی ہوں مسالے میں پانی شامل نہیں کریں گے مسالہ ایسے ڈرائی ہی رکھیں گے تو یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب آ جاتے ہیں بریانی کو اسیمبل کرنے کی طرف تو تیہ والی بریانی ہے سب کوئی پتا ہے جی کس طرح سے لگاتے ہیں تیہ لیکن پھر بھی دکھا دوں یہاں پہ بڑے جھڑپڑ طریقے سے تیہ لگ رہی ہے کاش کی حقیقت میں بھی اسی طرح سے ہوتا لیکن بھائی سب ایڈٹنگ کا کھمال ہے تو آپ دیکھ لیں جی جس طرح سے تیہ لگاتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا میں نے گھیر ڈالا ہے کڑائی کے اندر اس کے باجی چاول وہ پھلا دیں گے جو مسالہ ہے گوشت کا اس کو ڈالتے جائیں گے اور بس اسی طرح سے تیہ لگاتے جائیں گے جگہ کی کمی کی وجہ سے میں بس یہاں پہ اس کو اسی طرح سے لگا رہی ہوں کہ بس جلدی جلدی سے آپ کو دکھا دوں کہ کیا کرنا ہے دوسری تیہ اور یہ آگیا جی سارا مسالہ گوشت والا اس کو اچھے سے پھلا دیں گے جو چاول باقی بچے ہوئے ہیں اس کو ڈال دیں گے گوشت کے اوپر اچھی طرح سے پھلا دیں گے چاولوں کو پدینہ اور جو لیمن کٹے ہوئے ہیں اس کو بھی رکھ دیں گے چاولوں کے اوپر اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے وہ آدھے پیکٹ مسالے کا کیوں بچا کے رکھا تھا تو میں اس آدھے پیکٹ کو پھلا دوں گی سارے چاولوں کے اوپر بڑی پیاری سی اس کی بڑی فریش سی خوشبو آتی ہے پہلے تو جو مسالے کے اندر ہے اس کی خوشبو چاولوں تک جائے گی لیکن اس سے پہلے ہی جو مسالہ اوپر چاولوں کے ہوگا اس کی خوشبو اندر تک جائے گی تو میں اسی طرح سے جب بریانی بناتی ہوں آدھا پیکٹ بچا کے رکھ لیتی ہوں اس طرح سے اینڈ پہ میں پھلا دیتی ہوں چابلوں کے اوپر اور پھر اس میں زردہ رنگ ڈال دے میں یہاں پہ دو طرح کے زردہ کلر استعمال کر رہی ہوں ایک تو جی آپ کے سامنے یہ والا اور دوسرا میں نے پاکستانی زردہ رنگ جو تھا میں نے رکھ لیا تھا وہ بعد میں میں نے تھوڑا سا چابلوں کے اوپر ڈال دیا تھا یہاں پہ گھی آدھا آدھا چمچ چاروں سائیڈوں پہ پھلا دوں گی اس کو جو چاول ہے اس کی بڑی پیاری سی خوشبو آتی ہے آپ لازمی اس طریقے سے بریانی بنائے گا انشاءاللہ آپ کے بریانی بہت مزیگی بنے گی دم پہ رکھ دیں گے اس کو دم یہاں پہ پندرہ سے بیس منٹ کا آپ نے رکھنا ہے اور آپ دکھاتی ہوں جی آپ کو فائنل لک یہ دیکھیں دو طرح کے زردہ رنگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ایک تھوڑا سا ییلو کلر ہے اور جو پیور زردہ رنگ ہوتا ہے یہ وہ والا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اچھا میں آپ کا بتاؤں مجھے بریانی جو ہے نا اس طرح سے ڈی شاؤٹ کرنی نہیں اچھی لگتی ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے لیکن میں بریانی کو سب سے پہلے اچھی طرح سے مکس کرتی ہوں اور پھر اس کو تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لئے ڈھاپ کے رکھ دیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے جتنے بھی فلیور ہوتے ہیں الگ الگ وہ سارے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں دیں اس سے بڑی ہی مزی کی خوشبو اور اس کا ذائقہ بہت بھڑ جاتا ہے آپ جب بھی بریانی بنائیں آپ اچھے طریقے سے پہلے اس کو مکس کر لیں اس کے بعد ڈی شاؤٹ کریں تو یہ ہے جی آپ کے سامنے فائنل لک بریانی بہت مزی کی بنی ہے آپ نے بھی اس کو اسی طرح سے ٹرائی کرنا ہے بہت ہی جھٹ پٹ اور جلدی بن جاتی ہے ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے اور بہت ہی زبردستہ ذائقہ اس کا ہوتا ہے تو مجھے دعا میں یاد رکھے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسی پی بھی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کا لائک کو شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے اگلی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی